یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبید ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چیروں کو اور گونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلو اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو وہ مقامات کے جہاں وضو کرنا مستحب ہے البتہ یہاں پر مقام سے مراد کوئی جگہ یا پلیس نہیں ہے یعنی وہ وہ جگائیں یا وہ کام کے جہاں پر وضو کرنا مستحب ہے نتیجہ کے اعتبار سے یعنی وضو کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا اس اعتبار سے مستحب وضو تقسیم ہوتا ہے تین اقسام میں پہلی قسم ہے کہ وضو کے بعد تحارت حاصل ہوگی یعنی اس کے بعد نماز پڑھی جائے سکتی ہے اور اگر کوئی قرآن مجید کی تحریر کو اور کتابت کو چھونا چاہے تو اس کے لئے چھونا جائز ہوگا دوسری قسم ہے کہ وضو کے بعد اور زیادہ ثواب ملے گا لیکن تحارت پہلے سے ہوگی اس کی مثال دی جا سکتی ہے وضو کے بعد وضو اور تیسری قسم ہے کہ وضو کرنے کے بعد تحارت تو حاصل نہیں ہوگی بلکہ کسی کام کی کراہت کم ہو جائے گی مثال کے طور پہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ سونا چاہے یا یہ کہ غسل جنابت واجب ہو اور وہ کھانا چاہے پس غسل جنابت جس پر واجب ہے اس کے لئے سونا مکروح ہے اسی طریقے سے اس پر کھانا کھانا بھی مکروح ہے پس اگر کوئی غسل جنابت نہیں کر سکتا تو وہ وضو کر لے تو اس وضو کے بعد وہ قرآن مجید کی تحریر کو چھو تو نہیں سکتا لیکن کراہت میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی کھانے میں یا سونے میں پس یہ تین اقسام کے مستحف وضو ہیں نتیجے کے اعتبار سے اب پہلے مرحلے کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی قسم کو یعنی وہ وضو کے جن کے بعد طہارت مائسر ہوگی یعنی انسان کا وضو بھی صحیح ہوگا اور اس کے بعد وہ وہ کام بھی انجام دے سکتا ہے جن کے لئے وضو شرط ہے نمبر ایک مستحب نماز سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے البتہ از جانب توجہ رہے کہ مستحب نماز بھی صحیح ہوگی جبکہ جب وضو کسی کا صحیح ہوگا لیکن کیونکہ نماز مستحب ہے لہٰذا وضو بھی مستحب ہے لیکن اگر کسی نے واجب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وضو کرے اور یہ وضو بھی اس کے لئے واجب ہوگا پس پہلی چیز مستحب نماز کہ اس کے لئے وضو بھی مستحب ہے نمبر دو مستحب طواف اگر کوئی واجب طواف انجام دینا چاہے تو اس کے لئے واجب ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور اسی طریقے سے اس کا غسل جنابت بھی صحیح ہو لیکن اگر کوئی مستحب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے وضو ضروری نہیں ہے لیکن اس جانب توجہ رہے کہ غسل ہر حال میں ضروری ہے یعنی اس کا غسل جنابت صحیح ہو پس فرض کریں کہ کوئی شخص حج کا واجب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس پر تو وضو باجب ہے لیکن اگر کوئی مستحب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس پر وضو باجب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مستحب طواف انجام دے رہا ہو اور دوران طواف اس کا وضو باطل ہو جائے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ یہ ایک وضو انجام دے پس دوسری چیز مستحب طواف اس کے لئے طواف بھی مستحب ہے نمبر تین مسجد میں داخل ہونے کے لئے وضو مستحب ہے البتہ ازانیم توجہ رہے کہ مسجد میں اگر کسی پر غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاظ واجب ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی کا غسل صحیح ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے تو مستحب ہے کہ وضو بھی کر لیں پس بغیر وضو کے مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے بہتر ہے کہ وضو کر لیں چوتھی چیز کے جس کے لئے وضو مستحب ہے وہ ہے مقامات مقدس اور خصوصاً معصومین علیہ السلام کے حرام متحرم مستحب ہے کہ وضو کر کے ان میں داخل ہوا جائے پانچویں چیز جن کے لئے وضو مستحب ہے وہ ہیں تواف اور واجب نماز تواف کے علاوہ جتنے بھی ارکان حج ہیں انہیں بھی اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے کہ وضو سے انجام دیا جائے فرض کریں کہ منہ میں کوئی شخص ہے تو بلا شخص منہ میں رکنا واجب ہے لیکن اگر یہ منہ میں رکے اور دوران قیام مستقل وضو سے رہے تو کہا جائے گا کہ یہ مستقل وضو سے رہنا اس نیت سے کہ میں منہ میں ہوں یہ خود ایک مستحب عمل ہے گو کہ منہ میں رہتے وقت یعنی تمام ان تین دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ اس پر وضو سے رہنا ضروری ہے پس ارکان حج میں اور کیونکہ دو رکن ایسے ہیں تواف اور نماز تواف کہ یہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے لہذا ان کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں ان میں بھی اگر وضو سے رہا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے چھتی چیز جس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے وہ یہ کہ نماز کے وقت سے پہلے یا نماز سے پہلے نماز پڑھنے والا تیار ہو کے بیٹھے یعنی وضو کر کے بیٹھے تو یہ کچھ دیر پہلے سے وضو کر کے بیٹھنا نماز کی تیاری کے لئے یا نماز کے وقت کے داخل ہونے کے انتظار کے دوران اگر وضو کر کے بیٹھے تو یہ عمل بھی مستحب ہے ساتھویں چیز جس کے لئے وضو مستحب ہے وہ ہے نماز جنازہ نماز جنازہ کے لئے غسل جنابت یا غسل حض یا غسل نفاس کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی غسل کر کے یعنی جو غسل اس پر واجب ہے اس کو انجام دے کے نماز میت پڑے تو بہت سواب ہے اسی طریقے سے اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر کے اگر نماز جنازہ پڑے تو اس کا بہت سواب اس جانب توجہ رہے کہ نماز جنازہ کے لئے غسل اور وضو واجب نہیں ہے آٹھویں چیز ہے قبرستان میں داخل ہونے کے لئے وضو کیا جائے نمی چیز ہے قرآن مجید کی جلد کو چھونے کے لئے وضو کیا جائے اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کے اوراخ کو چھوے یا اس کے حاشیوں کو چھوے تو اس کے لئے بھی مستحب ہے لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو اس جانب توجہ رہے کہ قرآن کی کتابت کو یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو چھونا حرام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مثال کے طور پر یہ سامنے قرآن مجید ہے اور ہم اس طریقے سے تلاوت کرنا چاہیں تو مستحب ہے کہ وضو کیا ہوا ہو اسی طریقے سے اگر قرآن کی تلاوت قرآن مجید سامنے نہیں ہے چلتے ہوئے یا پھرتے ہوئے یا سونے سے پہلے ہم تلاوت کر رہے ہیں کچھ سوروں کی تو مستحب ہے کہ وضو کیا ہوا ہو اسی طریقے سے قرآن اگر پاس ہے ہمارے جیب میں چاہے وہ مکمل قرآن ہو چاہے وہ خاص کوئی سورہ یا آیت ہو تو مستحب ہے کہ باوضوع ہے اسی طریقے سے اگر انگوٹھی پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے یا معصومین علیہ السلام کا نام ہے تو بہتر ہے کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہے وہ وضوع سے رہے لیکن اگر اسے چھوٹا ہے بغیر وضوع تو یہ عمل حرام ہے فرض کریں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو ہمارے لئے مستحب ہے کہ جب ہم اسے پہنے تو ہم باوضوع ہوں لیکن اگر بغیر وضوع کے بھی اس انگوٹھی کو پہنتے ہیں تو جائز ہے لیکن اگر بسم اللہ کو چھونا چاہیں کہ جو انگوٹھی پہ لکھا ہے تو اس صورت میں واجب ہے ہم پر کے پہلے وضوع کریں اسی طریقے سے اگر وہ قرآن مجید لکھنا چاہے تو مستحب ہے کہ وہ باوضوع ہو اب یہ توجہ رہے کہ قرآن مجید سے مراد اول قرآن سے آخر قرآن تک لکھنا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے یہ بھی قرآن مجید ہے اس کے لئے بھی بہتر ہے کہ یہ باوضوع ہو کے قرآن مجید کی اس آیت کو لکھے حتی اگر ایک حرف بھی لکھتا ہے قرآن مجید سے اور ارادہ ہے کہ یہ حرف میں لکھ رہا ہوں کونسا حرف ہے یہ قرآن مجید کا ہے مثال کے طور پر کوئی لکھنا چاہتا ہے وَلْأَسْر اور ارادہ ہے وَلْأَسْرَ إِنَّ الْإِنسَان اور وَلْأَسْرَ لکھ چکا ہے کہیں پر مثال کے طور پر کیلیگرافی کر رہا ہے اور اب اس کے واؤ کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو کہا جائے گا کہ بے شک یہ وَلْأَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ لکھ چکا ہے کیلیگرافی کر چکا ہے لیکن اگر واو کو دوبارہ صحیح کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ واو بھی حتی قرآن مجید کے حکم میں ہے کیونکہ یہ واو قرآن مجید کا ہے پس اس کے لئے مستحب ہے کہ اگر واو کو صحیح کرے یا واو کو لکھے تو باوضو ہو کے لکھے لیکن اگر واو کو چھوے یہ شخص جو اس وقت کیلیگریفی کر رہا ہے یا کوئی اور شخص مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک پینٹنگ ہے جس میں کیلیگریفی ہوئی ہے اس کے واو کو اگر ہم چھونا چاہیں تو یہ نہیں یہاں پر تصور کیا جائے گا کہ یہ تو پینٹنگ ہے اس کو چھو سکتے ہیں کہا جائے گا اگر اس پینٹنگ کے واو کو چھوا جا رہا ہے تو واجب ہے کہ باوضو ہو اس پینٹنگ میں وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَكَ عَلِفْ لَامَ ہے حتیٰ اس کو چھوا جائے تو مستحب ہے کہ باوضو ہو دسویں چیز اس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے کسی بھی قسم کی دعا کو پڑھنا اب چاہے دعا کتاب میں لکھی ہو اور چاہے انسان اپنی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش فرمائی یہ بھی دعا ہے تو مستحب ہے کہ اس سے پہلے وضو کیا جائے گیارمی چیز جس کے لئے وضو مستحب ہے یہ ہے زیارتِ معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ قریب سے ہو چاہے وہ دور سے ہو پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو ان کے حرم میں داخل ہونا چاہے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو لیکن اب اگر قریب ہے یا دور ہے تو مستحب ہے کہ اگر ان کی زیارت پڑھ رہا ہے تو باوضو ہو بارویں چیز اس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے یہ وہ ہے سجدہِ شکر اب فرض کریں کسی نے نماز پڑھ لی اور سلام پہ دیا اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا یہ سجدہِ شکر کر سکتا ہے بلا شکی سجدہِ شکر کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لے اسی طریقے سے اگر عام حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سجدہِ شکر انجام دینا چاہے تو بہتر ہے کہ وضو کے بعد سجدہِ شکر انجام دے لیکن اگر بغیر وضو کے بھی سجدہِ شکر انجام دے تو جائز ہے تیرمی چیز جس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس سفر سے واپس آئے تو مستحب ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پھر گھر پہنچے یعنی سفر میں وضو کر لے اور گھر پہنچتے تک اس کا وضو صحیح رہے گا تو یہ عمل بھی مستحب ہے چودمی چیز وہ ہے ازدواجی تعلق کو برقرار کرنا اور خصوصاً مستحب ہے شب زفاف کے دولہ اور دولہن وضو کریں اور اس کے بعد کسی تعلق کو برقرار کریں پندھرمی چیز جس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے ازان اور اقامت البتہ اقامت کے لئے زیادہ تاقید ہے کہ باوضو طریقے ہی سے اقامت دی جائے لیکن یہاں پر سوال ہی کیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی شخص کو ازان دینی ہے تو کیا وہ بغیر وضو کے ازان دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ ازان وہ دے پہلے وضو کرے اور اس کے بعد ازان دے پس ازان بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ باوضو ازان دی جائے اقامت بغیر وضو کے کہی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ باوضو اقامت کے سولویں چیز اس کے لئے وضو مستحب ہے وہ یہ کہ حاملہ خاتون باوضو رہے تو یہ عمل اس کے لئے مستحب ہے اور خود بچے کی تربیت کے لئے بھی اچھی چیز ہے سترویں چیز اس کے لئے وضو مستحب ہے وہ ہے کہ ہر حال میں باوضو رہا جائے یعنی عام حالات میں بھی چاہے ہم آفس میں ہوں اسکول میں ہوں کالج میں ہوں جہاں پر بھی ہوں باوضو رہنا بہتر ہے اٹھارویں چیز جس کے لئے وضو بہتر ہے اور مستحب ہے وہ ہے قاضی کے لئے کہ جب وہ فیصلہ سادر کرے اور جب وہ قضاوت کے لئے مصروف ہو تو اس وقت باوضو رہے ہیں البتہ اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو وہ فیصلہ کرنے والا ہے وہ کسی قسم کا غلط فیصلہ نہ ہو دنیا کی محبت میں ڈوب کے وہ فیصلہ نہ ہو لہذا گناہ سے بچنے کے لئے اور دل کی پاکیزگی کے لئے ایک اہم ترین چیز ہے وضو اور یہی وجہ ہے شاید کہ قاضی جب قضاوت کے کام کو انجام دے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو اسی طریقے سے تعقید ہے بہت زیادہ طالب علموں کے لئے کہ جب بھی وہ علم حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو باوضو رہیں کلاسز میں ہوں چاہے وہ دینی مدرسجی کلاس ہو چاہے وہ یونیورسٹی کلاس ہو کیونکہ ہر عمل کے لئے ایک اہم ترین شرط ہے اخلاص البتہ یہ ظاہر میں رکھیں اگر ایک میڈیکل پڑھتا ہے انجنئرنگ پڑھتا ہے اور خلوص سے پڑھتا ہے اور خلوص انجنئرنگ پڑھنا ہو اور پھر ترقی کی نیت سے پڑھنا ہو کہ اپنے ملک اور قوم اور وطن کی ترقی کے لئے ہم کچھ کام کریں یا یہ کہ اپنے گھر والوں کچھ مالی سپورٹ کریں تو یہ سب عمل بلا شک عبادت ہیں اور ان سب کے لئے قربت شرط ہے اور کیونکہ یہ سارے کے سارے کام نیک کام ہیں تو بہتر ہے کہ چاہے آپ میڈیکل پڑھیں چاہے انجنئرنگ پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ باوضوع رہے ہیں اسی طریقے سے اگر خصوصاً وہ افراد وہ طالب علم کہ جو عام طور پہ ان کتابوں سے بہت زیادہ کلوز ہیں کہ جن میں آیات لکھی ہوئی ہیں تو ان کتابوں کو اٹھانے سے پہلے بھی بہتر ہے کہ باوضوع ہوں کیونکہ اس میں قرآن ہے اسی طریقے سے ان کتابوں کو پڑھنے سے پہلے بھی باوضوع ہونا بہتر ہے البتہ ہر حال میں باوضوع رہا جائے یہ بہتر عمل ہے اور باوضوع رہنے کے لئے بلا شک کچھ محنت کرنی پڑتی ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے خصوص سردی کے زمانے میں اور جب کچھ عمر گزر جائے لیکن خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ کے لئے جو بھی کام کرنا چاہیں وہ ہمیں آسان لگے اور گناہ کا کام ہمیں مشکل لگے اور خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں یہ تھی پہلی قسم اور اس قسم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ مستحب وضوع کی یہ پہلی قسم نتیجے کے ادبار سے کہ اس وضوع کے بعد وہ کام جائز ہو جائیں گے کہ جو بغیر وضوع کے ساتھ انجام نہیں دیے جا سکتے پھر ہم مثال دیں جیسے کہ سونے کے لئے وضوع مستحب ہے لیکن اگر کوئی سونے کے لئے وضوع کرے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کی لکھائی کو بھی چھو سکتا ہے سونے کے بارے میں ایک اور توجہ دلاتے چلیں کہ اگر کسی نے سونے کے لئے وضوع کیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو بہتر ہے کہ دوبارہ وضوع کرے لیکن دوبارہ وضوع کرنا سبب بنتا ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھا جائے پھر پانی کو استعمال کریں تو ممکن ہے کہ نیند ختم ہو جائے تو جائز ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لئے کہ قریب بھی اپنے کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جس پر تیمم صحیح ہو اور جب بھی آنکھ کھلے اور دوبارہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو تیمم کر لے یہ تو تھی پہلی قسم دوسری قسم جس کے بعد وہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے یعنی دوسری قسم کے مستحب وضوع وہ ہیں کہ وضوع تو ہو جائے گا ثواب بھی ملے گا لیکن وہ کام انجام نہیں دے سکتے جن کے لئے وضوع شرط ہے جیسے کہ قرآن مجید کی کتابت کو چھونا یعنی لکھی ہوئی جگہ کو چھونا یا نماز پڑھنا یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں داخل ہونا یا عام مساجد میں جا کے بیٹھنا تو وہ کون سے وضوع ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے وضوع بھی ہو جائے گا لیکن وہ کام جائز نہیں ہیں کہ جن کے لئے وضوع کرنا ضروری ہے علمہ سے پہلے برحلے میں بیان کیا جائے کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو تو اس کے لئے مکروح ہے کھانا اور اسی طریقے سے مکروح ہے دوبارہ سونا تو ایسا شخص اگر اس کراحت کو کم کرنا چاہے تو وہ وضوع کر لے پس اگر وہ وضوع کر لے گا تو اس کے لئے سونے کی کراحت کم ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر وضوع کر لے گا تو کھانے کی کراحت کم ہو جائے گی لیکن اس جانے توجہ رہے کہ اگر کوئی بغیر وضوع کے بھی کھانا کھاتا ہے غسل جنابت کے بعد تو یہ عمل مکروح ہے لیکن کب کہ جب اس کے ہاتھ پاک ہوں لیکن اگر کھانا نجس ہو جائے اس طریقے سے اس کے ہاتھ نجس ہیں تو یہ تو قطعاً حرام کام ہے اسی طریقے سے حائص خاتون یعنی وہ خاتون کے جو حیض میں مبتلا ہیں ان کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے قرآن مجید کے لکھے ہوئے حصے کو چھونا جائز نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ یہ نماز کے وقت وضو کریں اور اپنے مسلے پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کریں اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں نماز پڑھتی ہیں پس اگر ایک حائص خاتون وضو کر کے مسلے پر بیٹھیں گی تو مسلے پر وہ بیٹھ سکتی ہیں دعا وہ کر سکتی ہیں لیکن وہ کام کہ جو ضروری ہیں کہ ان سے پہلے وضو کیا جائے وہ انجام نہیں دے سکتی ہیں مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اور قرآن مجید کی تحریر کو نہیں چھو سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ غسل میت دینا چاہے تو مستحب ہے کہ پہلے وہ ایک وضو کر لے اسی طریقے سے اگر غسل جنابت کسی پر واجب ہے اور وہ ازواجی تعلق انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ یہ پہلے وضو کرے اور اگر کسی پر غسلمہ سے میت واجب ہے اور وہ اس زواج تعلق برقرار کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی مستحب ہے کہ پہلے وضو کرے اور اسی طریقے سے اگر کسی پر غسلمہ سے میت واجب ہے اور اب وہ میت کو کفن پہنانا چاہتا ہے یا میت کو دفن کرنا چاہتا ہے تو گو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن مستحب ہے کہ ایک وضو انجام دے ان کاموں کے لیے اب یہ جتنے بھی وضو ہیں ان کے بعد وہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں کہ جن کے لیے وضو شرط ہے لیکن اس وضو کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دینے کی کراہت کم ہو گئی تیسری قسم ہے مستحب وضو کی یعنی وضو پر وضو کرنا یعنی اگر کسی نے ایک وضو کیا ہوا ہے اور اس پر دوبارہ وضو کر لے اور پھر تھوڑی دیر میں ایک اور وضو کر لے چوتھا وضو پانچمہ وضو چھٹا وضو تو یہ تمام وضو انجام دینا مستحب ہیں لیکن ان وضووں کے بعد اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جس طرح سے یہ پہلے با وضو تھا اسی طرح سے اب با وضو ہے جس طرح سے پہلے اس کے لیے کوئی چیزیں حلال تھیں انجام دینا وہ چیزیں اب بھی اس کے لیے حلال ہیں فقط اسے ثواب ملے گا یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو مستحب وضو کے بارے میں کہ کن کن جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے اور کیا کیا ان کا نتیجہ ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین